اور ادھر آم آدمی پارٹی نے آج پردرشنز آئیلان کیا ہے جس کے بعد دلی میٹرو کے لوکلیان مارک میٹرو سٹیشن کو بند کر دیا گیا ہے ارمین خیجریوال کی گرفتاری کے خلاف آم آدمی پارٹی لوکلیان مارک پر پردھانوزی کا آواز وہاں پر ہے اس کے باہر پردرشن کرنے والی ہے ایسے میں پی ایم آواز کے پاس پٹیل چوک اور سینٹل سیکریٹریٹ میٹرو سٹیشن کا بھی ایک ایک گیٹ بند کر دیا گیا ہے لوکلیان مارک پر جو بیٹرو سٹیشن ہے اسے بند کر دیا گیا ہے اور یہ پورا علاقہ جو ہے وہاں پر سرکشہ زبردست طریقے سے بڑھا دی گئی ہے اس کی سوچنا ہمیں بھی ہے اس چیز کی کوئی پرمیشن نہیں ہے میں سب کو بتا دینا چاہتا ہوں اور سفیشنٹ لوگ نوڈر اور شیکریٹی ایرنجمنٹ ہم نے لگا رکھا ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے پٹیل چوک بیٹرو سٹیشن پر بھاری شنکہ پر پولیس اور آرسینک بل تینات کر دیا گیا ہے گراؤنڈ زیرو سے ہمارے سائیوگی جعوید منصوری کی یہ ریپورٹ دیکھئے عربند کجریوال کی گرفتاری کے ویروض میں لگاتار آم آدمی پارٹی کا پروٹیسٹ جاری ہے آج آم آدمی پارٹی نے پی ایم آواز کے گھیراب کا اعلان کیا ہے اور جس جگہ آم آدمی پارٹی کے کارکرتہ جڑیں گے وہ پٹیل چوک میٹرو سٹیشن جگہ تاہ کی گئی ہے اور آپ یہاں پر دیکھئے کس طریقے سے دلی پولیس کی تہناتی ہے بھاری سنکھیا میں یہاں پر آپ کو دلی پولیس کے جوان نظر آئیں گے ارسانیک بھلو کے جوان آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے آپ کو بتا دیں اسی پروٹیسٹ کے مددے نظر پٹیل چوک اور سینٹرل سیکریٹریٹ میٹرو سٹیشن کا ایک گیٹ بند کر دیا گیا ہے جبکہ لوگ کلیان مارک کی اینٹری ایکزٹ کے لیے بند کر دیا گیا ہے لوگ کلیان مارک پی ایم آواز کے سب سے پاس جو نزدیک میں میٹرو ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے اگر میں آپ کو تصمیر یہاں پر دکھاؤں تو ابھی یہاں پر تیناتی پولیس کی بہت زیادہ ہے آمادی پارٹی کے کارے کرتا اور سمرتھکوں کے لیے جو پروٹیسٹ ہے یہاں آسان نہیں رہنے والا ہے کیونکہ اسی پروٹیسٹ کے مددے نظر نئی دلی علاقے میں بھاری سنگیہ میں پولیس تینات ہے ارسانیک بھل جگہ جگہ تینات کیے گئے ہیں کئی علاقوں میں کئی سڑکوں پر روٹ ڈائیورٹ بھی کیا گیا ہے اسی پروٹیسٹ کے مددے نظر دس بجے جو آمادی پارٹی کے کارے کرتا ہے وہ پٹیل چوک میٹرو سٹیشن پر جھٹیں گے اور اس کے بعد پی ایم آواز کا گھیراو کرنے کے لیے کوچ کریں پروٹیسٹ لگاتار چل ہی رہا ہے اسی کڑی میں اور ابھی آج آمادی پارٹی نے پی ایم آواز کے گھیراو کا اعلان کیا ہے یہ پٹیل چوک میٹرو ہے ابھی یہاں پر اس ستھی آپ کو کنٹرول میں نظر آ رہی ہے لیکن اس کا ایک گیٹ بند کر دیا گیا یہ بتا رہا ہے بتایا جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ کیندر سچی والے کا ایک گیٹ بھی بند کر دیا گیا ہے تو تمام جو بندوبست ہیں وہ کیے جا رہے ہیں دیکھنا ہوگا کہ آمادی پارٹی کے جو کارے کرتا ہیں کیا وہ پی ایم آواز کی طرف بڑھ پائیں گے یا نہیں کیا میں پرسن نظام کے ساتھ جعوید منصوری نیوز ایٹی انڈیا دلی تو آرون کیجریوال کی گرفتاری خلاف آمادی پارٹی سڑکوں پر اترنے والی ہے اور کہا گیا ہے کہ پردان منطری آواز کا گھیراب کرے گی تو اس کو دیکھتے ہوئے زبردست طریقے سے سرکشہ بڑھا دی گئی ہے پٹیل چوک کی تصویریں ہم آپ کو دکھائیں اس کے علاوہ لوکل یان مارک کے آس پاس بھی سرکشہ بے حد کڑی کر دی گئی ہے پردان منطری کا آواز وہاں پر ہے اور جو لوکل یان مارک کا میٹرو سٹیشن نے اسے بند کیا گیا ہے اس کے علاوہ پٹیل چوک اور ساتھ ایسا سینٹرل سیکریٹری ایٹ یہ جو دو میٹرو سٹیشن نے ان کے ایک ایک گیٹ بند کر دی گئے ہیں اہتیادر مہین بی جے بی بی آپ سے کچھ ہی دیر میں ارون کیج ریوال اور عام آدمی پارٹی کے خلاف حلہ بولنے والی ہے یعنی بی جے پی نے بھی اب پوری تیاری کر کے رکھی ہے اور عام آدمی پارٹی کے خلاف بی جے بی بی پردرشن کرنے والی ہے دونوں طرف کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک طرف عام آدمی پارٹی پردھان منتری آواز کا گھراف کرے گی ایسا آوان ان کی طرف سے کیا گیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے سرکشہ کے زبردست بندوبست کر دی گئے ہیں لوک کلیان ماغ میٹرو سٹیشن کو بند کیا گیا اس کے علاوہ سینٹرل سیکریٹری ایٹ اور پٹیل چوک والا جو میٹرو سٹیشن ہیں ان کے ایک ایک گیٹ بند کیے گئے ہیں اور دوسری طرف بی جے پی جو ہے وہ بھی آج پردرشن کرے گی تو دونوں ہی پارٹیاں جو ہیں وہ آج پردرشن کرنے والی ہیں عام آدمی پارٹی کے پردرشن کو روکنے کی پوری تیاری کر لی گئی ہے اور جو میٹرو سٹیشنز ہیں ان کے ایک ایک گیٹ بند کیے گئے ہیں لوکل یان ماغ کا میٹرو سٹیشن بند کر دیا گیا اور ماننگ پرائی میں ہم بات کریں گے کنگرہ رنوٹ اور سپریہ شنید کے بیوات جس میں کنگرہ کی ایک فوٹو کے ساتھ بھی وادہ سپد بات کہی گئی تھی شنید کی اس پوٹ سے بیوات پیدا ہوا سپریہ شنید پر حملے ہونے لگے تو سپریہ شنید نے اس پوٹ کو ڈیلیٹ کر دیا اور اس پر صفائی یہ دی کہ ان کا فیس بک اور انسٹاگرام اکاؤنٹ کئی لوگ چلاتے ہیں ان میں کسی آدمی نے بہت گھرنیت اور اپتی جنک پوٹ کی اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس وقتی کی تلاش کی جا رہی ہے انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں ایک مہلہ ہوں اور مہلہ کے وشے میں اس طرح کی بات نہیں کر سکتیالہ کی سپریہ کہ اس سوائی کے معاوجود یہ معاملہ تھنڈا نہیں پڑا ہے بی جے پی لگاتار حملہ بر ہے میرے فیس بک اور انسٹاگرام اکاؤنٹ کا ایکسس کئی لوگوں کے پاس ہے اس میں سے کسی ایک وقتی نے آج ایک بہت گھرنیت اور اپتی جنک پوٹ کی مجھے جیسے ہی پتا چلا میں نے سروپرثم اس پوسٹ کو ڈیلیٹ کیا کیونکہ جو کوئی بھی مجھے جانتا ہے وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میں کبھی بھی کسی بھی مہلہ کے قلاب ویکتگت بھدی اور بھوندی ٹپڑی کر ہی نہیں سکتی ہوں میں اس کی گھوڑ بھی رو دی ہوں اور کانگرس نیتا سوپریہ شریعت کے اس پوسٹ پر کنگران نوٹ سمیت بی جے پی کی کئی نیتاؤں نے حملہ بولا ہے کنگران نوٹ نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ مہلاؤں کا اپمان کرنے سے ہر کسی کو بچنا چاہیے ساتھی ساتھ کنگران نے یہ بھی کہا کہ سبھی مہلائیں گریمہ کی حق دار ہیں مہلاؤں کے شریر پر ٹپنی کرنا سراسر غلط ہے یہ کہا ہے کنگران نوٹ اور سوشل میڈیا ایکسپر انہوں نے لکھا پریہ شوپریہ جی ایک کلاکار کے روپ میں اپنے بیس ورش کے کریئر میں میں نے ہر طرح کی مہلہ کی مونکہ نبھائی ہے کوئن فلم میں ایک بولی لڑکی سے لے کر دھاکڑ فلم میں ایک جاسوس تک منکرنکہ میں ایک دیوی سے لے کر چندرمکھی میں ایک راکشسی تک رجوں میں ایک سیکس ورکر سے لے کر تھلیوی میں ایک رانتکاری نیتا تک ہمیں اپنی بیٹیوں کو پوروا گرہوں کے بندنوں سے مخت کرنا ہوگا ہمیں ان کے شریر کے انگوں کے بارے میں جاننے سے اوپر اٹھنا ہوگا اور سب سے بڑھ کر ہمیں سیکس ورکر کی چنوٹیوں کو گالی کی طرح اپیوگ نہیں کرنا چاہیے ہر مہلہ اپنے سممان کی حقدار ہیں یہ ایکسپوسٹ کیا ہے کنگران نوٹ اور ارون سنگھ ہمارے سہیوگی لگاتار ہمارے ساتھ بنے میں ارون اب یہ لگاتار بی جے پی کی طرف سے مانگ اٹھ رہی ہے کہ وہ یا تو مافی مانگیں اور ساتھی ساتھ چنو آیوگ میں انسی دولو جا رہا ہے اور ابھی تک کسی شیرش نیتا نے اس پر ٹپڑی نہیں کیا ہے اس کو لے کر بی جے پی لگاتار حملہ بڑھ دیکھیں سوپریہ سرینٹ سے ابھی تھوڑی در پہلے میری بات ہوئی تھی انہوں نے کہا تا دیکھئے میں نے پوری صفائی دے دیا اور میں صرف صفائی نہیں دے رہی ہوں مجھے بہت برا لگ رہا ہے اور میں یہ بات جانچ بھی کر رہی ہوں کہ ہمارے دفتر میں جن لوگوں کے پاس ایکسس تھا ان میں سے کس نے یہ بدماشت کی ہے تو وہ اپنی طرف سے ان کا یہ کہنا تھا کہ میں جانچ بھی کر رہی ہوں اور جو دوشی ہوگا اس کے خلاف کاروائی بھی کرے گی پارٹی کیونکہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ پروفیشنل لوگ ہیں جن کو میں نے پاسوارڈ اپنا دیا تھا اور جو لوگ میرے سوشل میڈیا کو ہینڈل کرتے ہیں تو سوپریہ سینیت کی طرف سے لگاتار کہا جا رہا ہے کہ ان کا نئی رادہ ایسا تھا نہ وہ ایسا کر سکتی ہیں اور وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ جب میں پرشبوسر سرن سنگھ کے خلاف معاملے اٹھاتی ہوں بارتی جنتہ پارٹی کے نتاؤں خلاف اس طرح کے معاملے اٹھاتی ہوں تو میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں لیکن بی جے پی لگاتار حملہ ہو رہا ہے اور بی جے پی ان سے سوال پوچھ رہی کہ اگر ایسا ہے تو آپ نے فائر کے ادھر جنہی کرائی آپ پولیس کے پاس کیوں نہیں گئی آپ کو کمپلینٹ کرنا چاہے اور نیشنل کمیشن فار ویمن نے بھی اس معاملے میں ہستکچے پپ کر دیا ہے تو جائر سی بات ہے آنے والے دنوں میں پنکج اس کی جانچ ہوگی اور یہ تیہ ہو جائے گا پر عرون سیدھے سیدھے آپ کے ٹویٹ کون ہینڈل کر رہا ہے آپ کا انسٹرہ کون ہینڈل کر رہا ہے ذمہ داری تو آپ کی ہے نا کوئی آپ سے بینا پوچھے کیسے کوئی ٹویٹ کر سکتا ہے یا تو ہیک ہو گیا اور تو بات الگ ہے لیکن اگر چھے لوگ ہینڈل کر رہے ہیں ذمہ داری تو آپ کی ہے دیکھیں پرائیما فیسائی ہمیشہ جو بھی نیتا ہوتا ہے آج کل ایسا ہے کہ پروفیشنل لوگ سمالتے ہیں ان کے سنزل اکاؤن جو بھی نیتا وہ تو سوشل میڈیا کی ہیڈ بھی ہیں تو ان کے پاس تو بہت بڑی ٹیم ہے ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ لوگ سمالتے ہیں لیکن آپ نے ایک دم صحیح کہا جو انتیم ذمہ داری ہوتی ہے اس وقت کی ہوتی ہے جس کے نام سے ہینڈل ہے یا جس کے نام سے ہینڈل چل رہا ہے تو سوپریہ سرینیت کی ذمہ داری جرور بنتی ہے لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ میں سوشل میڈیا کی ہیڈ ہوں تو کئی لوگ ہیں جن کو ایکسس ہے میرے اکاؤنٹس میں تو ان میں سے کس نے یہ کیا کہ میں اس کو پتا کر رہی ہوں تیاری کر رہی ہوں کہ اس کے خلاف کاروائی ہو اور دوسری بات انہوں نے کہا سوشل میڈیا ہینڈل کی ہم نے شکایت بھی کر دی ہے اس پلیٹ فارم پہ میٹا پلیٹ فارم پہ کہ یہ جو ان کے نام سے ایک پیروڈی اکاؤنٹ بنایا گیا وہاں سے سامگری ان کے اکاؤنٹ سے مین اکاؤنٹ سے کیسے شیئر کر دی گئی اس بات کی جانچ وہ کر رہی ہیں انٹرنل روپ سے خود ٹھیک میں لوٹتا ہوں انٹرنل روپ کو پتر بیج کر ان کے خلاف تدکال اور سخت کاروائی کی مانگ دی ہے مئی انٹرنل روپ کی ادھیک شاہر ریکہ شرما نے کنگرن روپ کو ایک جو دھا بتایا اور ان کے خلاف اپمان جنگ ٹپنی کی گرمہ کے خلاف اسے بتایا ہے آپ کو بتا دیں سوپیہ شنید کے خلاف مہیلہ آئیوک کا زبردست ایکشن سامنے میں آ رہا ہے اور انٹرنل روپ نے باقاعدہ اس کے بارے میں چناؤ آئیوک سے بھی سخت کاروائی کی مانگ کر دی ہے رشتیہ مہیلہ آئیوک کی ادھیک شاہر ریکہ شرما کنرن روپ کے سپورٹ میں جم کر بولی سوشل میڈیا ایکسپر انسی دبلو نے لکھا کہ راشتی مہیلہ آئیوک سپیہ شنید اور ایچ ایس اہیر کے اپمان جنگ آچنڈ سے ستبد ہے سوشل میڈیا پر کنگنا کے بارے میں ابھدر اور اپمان جنگ ٹپنی کی ایسا مہیلہ آسینیہ ہے اور مہیلہ آئیوک کی گرمیا کے خلاف ہے ریکہ شرما نے بھارت کی چناؤ آئیوک کو پتر بھیج کر ان کے خلاف تتکال اور سخت کاروائی کی مانگ کی ہے آئیے سبھی مہیلہ آئیوک کے لیے سممان اور گرمیا بنائے رکھیں ہیشٹیگ مہیلہ آئیوکا سممان کریں یہ ایکسپوسٹ انسی دبلو کی طرف سے کیا گیا ہے اور سوپیہ شنید کے کنگر نوٹ پر ویواد اسپت بیان پر سیاسی سنگرام جاری ہے جہاں بی جے پی کانگریس سے سوپیہ شنید پر کاروائی تیمان کر رہے ہیں تو وہیں کانگریس کی کچھ نیتہ سوپیہ شنید کے بچاو میں بھی کھڑے ہو گئے میں حیران ہوں کہ کانگریس کی مہیلاؤں کے پرتی اور بھارت کے کلاکاروں کے پرتی بیٹیوں کے پرتی یہ ایسی گھنونی سوچ ہے جو سنسکار یکتے ہیں جو سمجھدار ہیں ان کو اچھی طرح بتا ہے کہ ریل لائف اور ریل لائف میں کیا انتر ہے ریل لائف میں ایک کلاکار کو کئی چرطر نبھانے پڑتے ہیں تو کیا وہ جو چرطر نبھا رہا ہے اس کا ریل لائف کا وہی چرطر بناوگے آپ کانگریس کے لوگ وہ تو ایکٹریس ہیں اور ایکٹریس ہیں تو جو ان کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ سبھی لوگ جانتے ہیں لیکن ان کا کوئی ایسا کنٹیبوشن سماج کے لیے دیش کے لیے پارٹی کے لیے نہیں ہے ظاہر ہے کہ جو کارکرتا سالوں سے لگا ہوا ہے تو اس کو اس بات کا تکلیف ضرور ہوگا کہ ایسے لوگوں کو اوپر سے لاکر بٹھائے جارہا ہے اور ان چونکہ چناوی محول میں ایسے میں ٹف ٹائمز فور کانگریس اس پہلے شکتی والے بیان کو اتنا بڑا مدہ بنا دیا بی جے پی نے اور اب یہ جو ایکس پوسٹ جو انسٹر پوسٹ ہوا ہے یہ کانگریس کو پھر سے مشکل میں ڈال سکتا اس بات کا اندازہ ہے کانگریس دیکھیں اندازہ ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی نے جی سستر پر اس ماملے کو اٹھایا ہے اور لگاتار اٹھانے کی کوشش وہ کر رہی ہے اور آج پورے دن جو بی جے پی کے نیتہ ہیں وہ اس مددے کو اٹھائیں گے کل بھی ہولی کی دن انہوں نے اٹھایا جھوڑ شوڑ سے اٹھایا خود کانگنا راناؤت بھی سامنے آئے اور بڑا بیلنس جنہوں نے ایک پرتکلیا دیا ہے تو بی جے پی چاہتی ہے کانگریس کو گھرنا سپریہ سینیت چونکہ ایک خود وہ ایک مہیلہ ہے اور مہیلہ آدھیکاروں کے لیے خاص طور سے جو آروپ وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہوں پر لگاتی رہی ہیں اور بڑے ہی کڑے شبدوں میں لگاتی رہی ہیں تو خود بھی وہ چاہتی ہیں کہ جن لوگوں نے بھی یہ غلطی کی ہے ان کو سامنے لائیں اگر سامنے وہ نہیں آتے ہیں تو جائرزی بات سے سپریہ سینیت پر سوال اٹھیں گے بھارتی جنتہ پارٹی لگاتار حملہ کرے گی اور گاندھی پریوار پر بھی حملہ کرے گی چونکہ گاندھی پریوار کے تین سدج سے جو اس سمیں ہیں اس میں سے دو مہیلہ ہیں پریانکہ گاندھی اور سونیا گاندھی اور دونوں مہیلہ آدھیکاروں کے لیے لڑتی رہی ہیں پارٹی کے اندر بھی تو یہ سوال بی جے پی پوچھے گی کہ سوپریہ سینیت کے پوچھٹ پر آپ کا کیا کہنا اور وہ تب تک پوچھے گی جب تک اس معاملے کی سبائی نہیں آ جاتی یا سوپریہ سینیت اس سکس کو لا کے سامنے نہیں کھڑا کر دیتی جس نے یہ غلطی کی ہے جس نے یہاں ہے